بسم اللہ الرحمن الرحیم نشورتین شو ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضائی مراز کے نواقعے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت خاصت اور نوزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے زنگ قدور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کے قدورتوں قدور فرماتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کے قدورتیں اس مبارک ذکر کی برد سے دور فرمائے چوزمی فصل نبوت کے بعد مکہ میں قیام کے زمانے کے اہم واقعات پہلا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ناظر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر خدیج عزی اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں اجڑا کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برقہ بن نوفل کے باس لے کر گئی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازر ہونے کی تصدیق کی حضرت خدیج عزی اللہ تعالیٰ دولت ایمان سے مشرف ہوئی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ حضرت تلہہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے روزانہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے دوسرا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت وَأَنْفِرْ عَشِیرَتَكَ الْاقْرَبِينَ نازل ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و عقارب کو درائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ باری پہ چڑھ کے سب لوگوں کو جمع کر کے شرک کرنے پر اللہ کے عذاب سے دھرایا ہے اس وقت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت الفاظ کہے سورہ تبت اسی واقعہ پر نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی مرائی بیان کی اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی کرتی تھے فطبہ رو طیبہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے اس وقت دین الگ ہونے کے باوجود نکاح جائز تھا ابو لہب نے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم ان بیٹیوں کو طلاق میں دو گئے تو میں تم سے خطئے تعلق کرلوں گا ان دونوں نے اس کے کہنے پر عمل کیا قطبہ نے تو ایسی گشتاخی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر دلاق دی اس گشتاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوا دی اللہ مسلک آئی قلب من کلابک اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتہ مسلط فرمائی لے عطبہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہا تھا کہ رستے میں ایک جگہ ٹھیک نہ ہوا ابو لہب نے بیٹے کی حضرت کے لیے تمام سامان کا ایک ٹیلہ بنا کر عطبہ کو اس کے درمیان سلا دیا یہ عطبہ کو اس ٹیلے کے اوپر سلا دیا اور صد کو اس کے آس پاس سلایا رات کو شیر آیا اور عطبہ کو مار کے چلا دیا مگر ان کے دلوں کی سختی ایسی تھی کہ اس پر بھی ایمان نہ لائے تیسالہ واقعہ جب حجرت حجرہ ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی حجرہ کی حجرت قائد عادت کیا مکہ سے نکل کر برکل غمات تک پہنچے تھے کہ قارہ قوم کا ایک سردار مالک دلتغنہ وہ ملا ان کو اپنی پناہ میں مکہ لے کر آیا اور تمام کفار قریش سے کہا کہ یہ میری امان میں ہے کفار نے کہا کہ ہمیں اس چرد پر منظور ہے کہ یہ گھر میں اور گھر سے باہر قرآن کی تلاوت انچی آواز میں نہ کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن ایسا ہی کیا پھر برداشت نہ ہو سکا وہ انچی آواز سے تلاوت شروع کر لئی محلے کی عورتیں جمع ہو کر سننے لگیں کفار نے مالک بنو دغنہ سے اس بات کا ذکر کیا حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اگر قہد کے خلاف کریں گے تو میری پناہ نہ رہے گی انہوں نے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ کے سوا کسی کے کناہ میں نہیں رہنا چاہتا تو وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی افاظت سے محفوظ رہے چودھا واقع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کے ساتھ اکثر چھپے رہتے تھے اہلِ اسلام کی تعداد انتعلیس تک پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے اس وقت حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام دو بڑے سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا یا اللہ دین اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے اسلام کے ذریعے سے عزت ادا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں قبول ہوئی اور مشرف اسلام ہوئے گسن چھے نبی میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعایف سے واپس آئے تو کسی نے مطعم ابن عدی کے پاس پھیجا اور امن طلب دیا تو مطعم نے امن دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں آیا آپ نے اس پر مطعم ابن عدی کا شکریہ کیا حضرت عمد رضی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بڑا ہی بلچسپ ہے میں چاہوں گا کہ اس واقعے کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کر دیا جائے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمد کے حق میں دعا فرمی تھی وہ دعا کیسے قبول ہوئی وہ ایک بہت ہی زبرتست واقع ہے تو یہ تیسرے واقعے کے زیل کے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں تاکہ ان کو واضح ہو جائے تو یہ قصہ اون بھی زیادہ دلچسپ بھی ہو جائے گا اور مددار بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمد کے لئے کیسے دعا فرمائی حضرت عمد کے حق میں دعا کیسے قبول ہوئی وہ واقعہ آپ حضرتات نے کئی پاس سنا ہوگا کہ یہاں پر جو کہ ایک موقع ہے تو اس موقع کے لئے میں مناسبیش ہے کہ وہ ذکر کر دیا جائے حضرت عمد رضی اللہ عنہ کے اسلام کا اصل اور حقیقی سبب تو آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوک ہو اسی سے اسلام کو عزت دے یہ روایت امام جلویزی نے اپنی کتاب میں اور امام احمد بن حمبل نے اپنی کتاب مستند امام احمد میں ذکر فرمائی ابن احمد فرماتے ہیں کہ بزریہ وحی الہی آپ صلو اللہ علیہ وسلم میں یہ منقشف ہوا ابو جہل اسلام نہ لائے گا تو اس وقت آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا حضرت عمر کے یہ یہ فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کا قوت دے یہ میں نشو تیب سے نہیں سنا رہا یہ کسی ہوگی گا آپ سے سنا رہا امام حاکم فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی شرط کو یہ روایت پر بالکل سے ہے حضرت عمر کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب راب صلو اللہ علیہ وسلم کی دعا جازی بنا ہے باقی سبب زہر ہی یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو فرمایا کہ میں ابتدا میں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور کے ساتھ ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلو اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے اس کی یہ میں سوہ اونفوں کا زامن اور کفیل ہوں عمر کہتے ہیں کہ میں بالمشافہ ابو جہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے کیا یہ کفالت اور زمانت صحیح ہے تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں عمر بالکل صحیح ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار لے کر روانہ ہوا رستے میں ایک بچڑا نظر پایا جس سے لوگ زباہ کرنے ارادہ کر رکھتے تھے میں بھی دیکھنے کے لئے کھڑا ہوا یہ قید دیکھتا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچڑے کے پیوٹ میں سے پکارا ہے یا آلہ ذریح امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الہ شہادت اللہ الہ لاللہ فان محمد الرسول اللہ انہیں آل ذریح ایک کامیاب کام ہے ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے لوگوں کو اس بات پر لارہا ہے کہ کہلو لا الہ اللہ اور محمد الرسول اللہ رجل عمر فرماتے کہ یہ آواز سنتے ہی میرے دل میں یہ خیال ہوا کہ یہ آواز مجھے ہی دی جا رہی ہے اور میں ہی اس بات کا مخاطب ہوں بچڑے میں سے آواز سنائی دینے کا واقعہ بخاری کے اندر بھی منقول ہے بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھے سٹھ ہے پھر عمر پھر بھی اپنے ارادے سے بازنایا اور آگے بڑے ہیں کچھ قدم چلے تو نعیم بن عبداللہ نحام ملے پوچھا کہ اے عمر اس دوپہ میں کسی عادے سے جا رہے ہیں تو زدی عمر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ہے نعیم رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہیں بنی حاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ ہو گئے ہیں تو عمر کہتے ہیں کہ میں دمان کرتا ہوں کہ تو بھی صابی ہو گیا ہے یعنی بددین ہو گیا ہے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا ہے نعیم کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوئی سعید ابن زید دونوں اصدرہ کے بددین ہو گیا ہیں ہمارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں عمر یہ سنتے ہی غصے میں بھائے اور بہن کے پھر پہنچے ہیں حضرت خباب جن کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے وہ جمعر کے آٹھ سنتے ہی چھوڑ گئے ہیں عمر خرمے داخل ہوئے عمر بہنوئی سے تھا تم دونوں ثابت ہو گئے ہو بہنوئی نے کہا کہ اے عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتاؤ کیا کرنا چاہیے بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ عمر ان پر پل پڑے اور بہن چور کو چھڑانے کے لیے آگے بڑی تو ان کے اس قدر مارا کے چہرہ کون آلود ہو گئے اس وقت پہن نے کہا اے خطاب کے بیٹے تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں اے اللہ کے دشمن ہم کو مہج اس لیے مارتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں اگر یہ جرینات خاق آلود ہوا عمر یہ سن کے شرمائے اور کہا کہ اچھا وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی بتلا ہو رہے ہیں یہ سنتے ہی حضرت خباب جو نظان کے کسی گوشے میں چھپے ہوئے تھے فوراں باہر نکلے اور بہر سے کہا اِنَّكَ رِجْسُمْ اِنَّهُ لَا يَمُصُّهُ إِلَّا الْمُتَخْخَرُمْ فَقُمْ فَتَوَطَّعُ تو ناباک ہے قرآن کریم کو باک ہی لوگ چھو سکتے ہیں جاؤ وضو کر کے آؤ عمر اٹھے وضو کیا یا غصر کیا سایتا متہرک ہاتمیلی جسر سورہ طاہا لکیتی اور نشرو کیا طاہا ما انسلنا عليک القرآن لتشقا اِلَّا تذکرطا لمن يخشا تنسیلا ممن خلقت اضطر السماوات العلا الرحمن على الارش السوا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الصرا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَوُ السِّرَّ وَأَقْرَهِ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا 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 إِنَّا فَعْمُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ یہاں تک محجب تو جو عمر بے ساحتہ بولتے ما احسن هذا القلام و اكرم کیا ہی اچھا اور بزرگ قلام ہے حضرت خباب نے عمر سے یہ سن کے کہا اے عمر تم کو بشارت ہو میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی اور نے کہا اے خباب مجیعب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو حضرت خباب حضرت عمر کو ساتھ علیہ کا دارِ عمر کی طرف چلے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام زمہ ہوا کرتے تھے دروازہ بند تھا دستقریہ اندر آنے کی اجازت چاہیے یہ معلوم کر کے کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں کوئی شخص دروازے کھولنے کی جلت نہ کرتا تھا حضرت حمزہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو اگر عمر نے اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا اور اللہ کے رسول کی پیوہ کرے گا ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور محمود ہو گئے وحمد اللہ عمر کا قتل کر دینا مجھ پر کوئی دشوہ نہیں ایک روایت میں جو جمعیت فرماتے ہیں کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے اور اگر سر کے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کی تلوار سے اسے ہی قتل کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولنے کی اجازت دی دروازہ کھول دیا گیا دو شخصوں نے میرے دونوں بازو پکڑے راب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکہ کھڑا کے ہو گیا راب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ چھوڑ دو وہ میرا کرتہ پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے اسلام اللہ یہ دعا فرمائی اللہم اہدی اے اللہ اس کو ہدایت دے ایک روایت میں یہ فرمایا اللہم اہد عمر بن خطاب اللہم اعزت دین اب عمر بن خطاب اے اللہ اے عمر بن خطاب حاضر ہے اے اللہ اس سے دین کو عزت دے اور حضرت عمر سے مقاتل ہو کے فرمایا اے عمر کہ اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک خدا تجھ پر اس وقت معذاب نازل نہ فرما دے حضرت عمر نے عرض کیا کہ اس لیے تو حاضر ہوں کہ ایمان اللہ کہ ایمان اللہ اللہ اس کے رسول بارا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نازل ہوا اشدو اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق مسطح سے باعواج بلند تکویر کے گئے جس سے تمام اہل دار نے پہشان لیا کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں یہ تفصیل سیرت ابنہ شام اور عیون الاسد کے اندر یہ موجود ہے یعنی سیرت حلقیہ میں پانچمہ باب کیا جب قائد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ترشیف لائے تو کسی کو متعم ابنہ حدیق پاس بھیجا اور آمن طلب کیا متعم نے آمن دیا اور آپ کے ساتھ مسجد آیا آپ نے اس پر متعم کا شکریہ آدھا کیا اس کی تفصیل میں بتاتے ہیں اندرمی فصل مدینہ طیبہ کی طرف حجرت کے بیان جب نبوت کی تیرے میں سال دوسری بیعت عقبہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مدینہ طیبہ حجرت کرنے کی اجازت تعتا فرمائی صحابہ نے چھپ کر روانہ ہونا شروع کیا ایک دن کفارِ قریش کے سردار ابو جہل وغیرہ دار الندوہ میں جو قابت اللہ کے قریب تھا جس میں کفار جمع ہو کے مشورہ کیا کرتے تھے جانا ہوئے اس کی لوکیشن کے حوالے سے میں تفصیل سے شیرر کے درس میں بتا چکا ہوں بہت دیر گفتگو کے بعد سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قتل کا فیصلہ کیا اس کی ترکیب یہ سوچی کہ قریش کے ہر قبیلے سے ایک آدمی دیا جائے سب جمع ہو کر رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں بنی حاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی ہیں قریش کی سارے قبائل سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ گئے اس لئے خون بہا لینے پہ رازی ہو جائیں گے اور ہم خون بہا بہسرمی ایگا کر دیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ وسلم کو اس بات سے بخبر کر دیا اور شکم ہوا کہ آپ مدینہ کو ہجرت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں تھے کفار نے دروازہ مبارک کھیل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علیہ وسلم کی سپورٹ کی اور گھر سے باہد نکنے گا اللہ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نظر نہ آئے حضرت ابو کے صدی کے گھر ترشیف لے کر گئے ان کو بہتی اتیار سے ازار سور میں جا گیا ان کو لے کے بہتی اتیار سے ازار سور میں جا چکے کفار نے گھر میں جا کے آپ کو نہ لے تھا تو تلاش شروع کر دی اور تلاش کرتے گھر پہ غار سور تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں داخل ہونے کے بعد مکڑی نے اتار کے موبہ جالہ بنا دیا اور کبوتر کے جوڑے نے غار کے دہانے پر انڈے دے کر سینہ شروع کر دیئے کفار نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس میں کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالہ ٹوک جاتا کبوتر جنگلی وحشی جانور ہے اس غار میں نہ ٹھہرتا یہ کہہ کر کفار واپس جلے جائے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے مکڑی کے جالے اور کبوتر کے انڈے سے ایسا کام لیا جو ایک لاکھ لوہے کی سرہ پہنے جنگی جوانوں اور مضبوط قلعوں سے بنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تغار میں رہے عامر بن فہیرہ جو وہ وقت صدیق کے غلان تھے غار کے قریب شبکرین چرائے کر تجھے وہ وقتیوں کا دور نبی علیہ السلام اور وقت صدیق کو پلانے جاتے تھے ابو قصدیق کے بیٹے عبداللہ جو کہ جوان تھے مکہ میں قریشیوں کی مجلس میں جا کر باتیں سنتے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آکے بیان کر دیتے ہیں عبداللہ بن قریقہ درہی جو مشرق تھا رہوری کے لئے نوکر رکھ لیا تھا انکنیاں بھی اسی کے حوالے کر دی تھی وہ تین دن کے بعد جیسا گئے اس کو کہا تھا وہ انکنیاں غار کے پاس لے آیا آپ علیہ السلام اور وقت صدیق اور عمر بن فہیرہ سوال ہو کر ساحل کے رستے سے مدینہ روانہ ہوئے راستے میں جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ان میں سے ایک بہت ہی عجیب قصہ امع معبد کی بکری کے دودھ دینے کا ہے یہ عورت شرفہ عرب میں سے تھی اس کا خیمہ مدینہ کے رستے میں تھا اس کے بعد جو امع معبد تو اس کے شور اسلام لے کر آئے تھے مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری کے خیال سے ہر روز استقبال کے لیے مکہ کے رستے پہ آ جاتے ہیں دبہر کے قریب واپس لوڑ جاتے ہیں جس روز آپ علیہ السلام پہنچے اس روز بھی وہ انتظار کر کے لوڑ چکے تھے کہ اتانا کہ ایک تیلے کے اوپر سے یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی سواری کو دیکھا اور چلا کر ان کے واپس جانے چلا کر ان کو واپس جانے والوں کو کہا یا معاشر العرب اے عرب کی جماعت یہ تمہاری خوش نصیبی کا سمان آ گیا ہو وہ لوگ واپس لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو رہے اہن مدینہ کی خوشی توزین اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا چھوٹی چھوٹی بچیاں شوق میں یہ نظم پڑتی تھیں کہ سنیات الودا کے معنی رخصت کی خاکی ہے جو مسافر مکہ کی طرف جاتا تھا تو مدینہ والے اس کو رخصت کرنے کے لیے ان خاکیوں تک جایا کرتے تھے بازے نے کہا کہ سنیات الودا مکہ کی طرف نہیں بلکہ شام کی طرف ہے یہ اشار طبوب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر پڑے گئے میں کہتا ہوں کہ اگر دونوں طرف یعنی مکہ اور شام کی طرف ایسے گھاٹیوں ہوں اور دونوں پر لوگوں کو رخصت کرنے جاتے ہوں تو اس وجہ سے ان دونوں کا نام سنیات الودا پڑ گیا مکہ اور شام دونوں سے آتے وقت یہ واقعہ ہو تو کیا خرش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پیج کے دن ربیو الاول میں اور بازے کے مطابق سفر کے مہینہ میں تریپن سال کے عمر میں چلے تھے اور پیر ہے کہ دن بارنی ربی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچے مدینہ پہنچ کر قبعہ محلے میں شہر کے کناتے سے جو کچھ دور بن عمر بن نوف کے منازل ہیں بن عمر بن عوف کے منازل میں ہیں چودہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تیسرے دن حضرت علیہ بھی امانتیں ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تیسرے دن حضرت علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادا کر کے پہنچ گئے آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شہر میں قیام کرنے کے عبا فرمایا تو یہ ایک عرضو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں قیام فرمائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو ہر قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ تھے اپنے اپنے ہاں ٹھہرنی کے عرضو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اوٹنی کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے جہاں بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا اوٹنی چلتے چلتے اس جگہ بیٹھی جہاں آج مسجد نفی کے ممبر ہے اس جگہ کے قریب ہی حضرت ابو عیوب انساری کے گھر تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمان اٹھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھر قیام فرمایا پھر آپ نے وہ زمین جہاں اوٹنی بیٹھی کی خریدی اور وہاں مسجد کی تعمیر شروع ہوئے